اسلام علیکم ناظرین میں محمد گفران آپ کا استقبال کرتا ہوں کون منے گا جنتی کے ایک اور نئے اپیسوڈ میں آپ کا سوال ہے ازان کے وقت پیشاب یا پکھانا کرنے کے لیے ٹویلیٹ جانا کیسا ہے آپ کے اوپشن ہیں پہلا حرام ہے دوسرا نہیں جانا چاہیے تیسرا واضب ہے چوتھا جا سکتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے ازان کے وقت پیشاب یا پکھانا بلکل جا سکتے ہیں اس میں کسی بھی طرح کی کوئی منادی یا پھر کسی بھی طرح کا کوئی گنہا بلکل نہیں ہے بہت سے مسلمان بھائی اور بہن ازان کے وقت پیشاب یا پکھانا اس لیے نہیں جاتے کیونکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ ازان کے وقت ٹویلیٹ جانا حرام ہے جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ ازان کے وقت بھی پیشاب یا پکھانا جا سکتے ہیں اس مسئلے کو پوری طرح سمجھئے دیکھئے ازان کا جواب دینا سنت الگیر موقتہ ہے اگر آپ ازان کا جواب دیں گے تو بلکل آپ کو سواب ملے گا اور اگر آپ ازان کا جواب نہیں دیں گے تو آپ کو کسی بھی طرح کا گنہا نہیں ملے گا لیکن حدیث میں بہت سے جگہ ازان کا جواب دینے کی فضیلت آئی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ازان کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ازان کے بعد جو شخص دعا کرتا ہے تو اس کی دعا فوراں قبول ہوتی ہے اس کے علاوہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ازان کا جواب دیتا ہے اور ازان ختم ہونے کے بعد دلود شریف پڑتا ہے جو بھی دلود شریف آپ کو یاد ہو چاہے وہ دلود ابراہیم ہو یا اور کوئی سی اگر آپ کو دلود ابراہیم یاد نہیں ہے تو آپ صرف صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں تو جو شخص ازان کا جواب دیتا ہے اور ازان ختم ہونے کے بعد دلود شریف پڑتا ہے اور پھر یہ دعا پڑھے ترجمہ اے اللہ اس پوری پکار اور قائم ہونے والی نماز کے رب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت آتا فرما اور ان کو مقام محمود میں کھڑا کر جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسا کرے گا تو اس پر میری شفاعت واضب ہو جائے گی یعنی کل قیامت کے دن جب سب لوگ اپنے آمال کی کمی کی وجہ سے پریشان ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے مسلمانوں کی شفاعت کرنے کا موقع ملے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے ازان کا جواب دینے والوں کی شفاعت ضرور کریں گے اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص ازان کا جواب دیتا ہے تو انشاءاللہ ضرور اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے تو ان سب حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ ازان کا وقت کتنا قیمتی اور برکت والا ہے اس لیے ہمارے کچھ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو پیشاب یا پخانہ زیادہ تیز آ رہا ہے اور اسی وقت ازان شروع ہو گئی تو آپ پہلے پیشاب اور پخانے سے فارغ ہونے کے لیے ٹوئلیٹ میں جائیں اور ایسا کرنا کسی بھی طرح کا کوئی گناہ یا مکرو یا حرام نہیں ہے لیکن اگر آپ کو زیادہ تیز پیشاب یا پخانہ نہیں آ رہا اور آپ کو لگتا ہے کہ میں آرام سے پانچ یا دس منٹ آسانی سے پیشاب یا پخانے پر کنٹرول کر سکتا ہوں تو پھر آپ کنٹرول کر کے پہلے ازان کو دھیان سے سنیں اور ازان کا جواب دیں اور درود شریف پڑھیں اور جو دعا بتائی ہے اسے پڑھیں اور اللہ تعالی سے اپنے لیے اور میرے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں کیونکہ ازان کے وقت آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی دیر اپنے پیشاب یا پخانے پر کنٹرول نہیں کر سکتا تو پھر بنا پریشان ہوئے فوراں ٹویلیٹ میں چلے جائیں لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں تو آسانی سے کنٹرول کر لوں گا تو پھر آپ کنٹرول کریں تاکہ آپ کو سواب بھی مل جائے اور آپ کی دعا بھی قبول ہو جائے اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو اور قیامت کے دن آپ کو ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت بھی نصیب ہو جائے لیکن یاد رہے اگر آپ ازان کے وقت ٹویلیٹ میں جاتے ہیں اور آپ ٹویلیٹ کی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور ازان ہو رہی ہے تو ایسی حالت میں آپ ازان کا جواب بلکل نہیں دیں گے اور نہ ہی دردر شریف پڑھیں گے اور نہ ہی ازان کے بعد کی دعا پڑھیں گے کیونکہ ٹویلیٹ کی سیٹ پر قرآن کے کلمات نہیں پڑھ سکتے یہاں تک کہ آپ سیٹ پر بیٹھے ہونے کی حالت میں بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتے اور ٹویلیٹ میں جانے کی جو دعا ہے یہ دعا بھی آپ ٹویلیٹ کی سیٹ پر بیٹھنے سے پہلے پڑھیں گے اگر آپ ٹویلیٹ کی سیٹ پر بیٹھ گئے تو پھر یہ دعا بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ٹویلیٹ کی سیٹ ناپاک جگہ ہے اور ایسی حالت میں قرآن کی کلمات پڑھنے کے لیے بلکل منع فرمایا گیا ہے کیونکہ ایک تو وہ ناپاک جگہ ہے اور دوسرا یہ کہ سطر کھلے ہونے کی حالت میں یعنی بنا کپڑوں کے ننگے پن کی حالت میں قرآن کی آیت اور اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے لیکن ٹویلیٹ کی سیٹ پر پیر رکھنے سے پہلے پہلے آپ بسم اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ٹویلیٹ میں جانے کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو یہ سارا مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا اور اب آپ اسی کے مطابق عمل کریں گے اب میں آپ کو ایک نیا سوال دیتا ہوں جس کا جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ بوکس میں سوال ہے ٹوٹتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر دعا کرنا کیسا ہے آپ کے اپشنیں پہلا حلال ہے دوسرا حرام ہے تیسرا فرض ہے چوتھا سنت ہے تو آپ بتائیے اس کا جواب کیا ہے انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ سے ہی جواب دیں گے آپ سے گجارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے میرا ایسی ویڈو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں آپ کو دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتا سکھوں آپ سے گجارش ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی اسلام کی باتوں کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کیجئے کیونکہ ایمان کی بات ایک دوسرے کو بتانا سوابی جاریا ہے اس کا سواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جندہ رہا تو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ